ہلو دوستوں ورک فرم ہوم یعنی کہ گھر سے کام پر اویوڈ اکیڈمی کے اس نئے ویڈیو میں آپ کا سواکت ہے اس ویڈیو میں ہم آج اس بات پر چرچہ کریں گی کہ وہ کون کون سے کام ہیں اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے وہ کون کون سے سکلز ہیں جو بیسٹ سوٹیڈ ہیں ورک فرم ہوم سے یا ورک فرم ہوم کے کام کے لیے بس آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انتق تاکہ آپ کو ورک فرم ہوم اور پارٹ ٹائم جوز پر سب سے ستیک اور آثنٹک جانکاری مل سکے ایک بات اور ہم نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ان سبھی ویڈیوز کے لنک ڈال دیے ہیں جو عوید اکیڈمی نے بنائے ہیں ورک فرم ہوم اور پارٹ ٹائم جوز سے ریلیٹیڈ آپ انہیں ضرور دیکھیں ورک فرم ہوم یا گھر سے کام سبھی لوگ یا سبھی طرح کے کام نہیں کیے جا سکتے دھیان رکھیں کہ یدی آپ یا کوئی بھی کمپنی کسی ویڈی کو ورک فرم ہوم کی ازازت دیتی ہے یا آپ ورک فرم ہوم کرتے ہیں تو ایک آپ نشال ثابت کرتے ہیں جسے اور لوگ بھی اپنا کر دیکھنا چاہیں گے اس لیے شروع سے ہی کمپنی کو یا دھیان رکھنا چاہیے کہ جب وہ کسی کو ورک فرم ہوم کی ازازت دیتی ہے تو اس کی بزنس کی کیا کیا ضرورتیں ہیں اور کیا وہ ویکٹی اس کو پروڈکٹیوٹی اور کوئلٹی اور ورک دے پائے گا یا نہیں دے گا اسی کے ساتھ جب آپ ورک فرم ہوم کرتے ہیں تو آپ کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا آپ جس چیز کو کرنے جا رہے ہیں اور آپ کی جو کوالٹی اور سکلز ہیں اس کے حساب سے کیا آپ بھی اس جاب کے ساتھ یا اس کام کے ساتھ جسٹیفیکیشن کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے اور آپ اپنی پروڈکٹیوٹی اور کوالٹی کو مینٹین کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے ایسی بھی ویکٹی کو جب کوئی ورک فرم ہوم دیتی ہے کوئی کام ورک فرم ہوم دیتی ہے تو اسے ایک اچھے بینچ مارک چاہیے جو ریالٹی کا ہو تاکہ وہ بینچ مارک کے انسار کوالٹی اور پروڈکٹیوٹی اس ویکٹی سے لے سکے آپ بھی ورک فرم ہوم کرتے ہیں تو آپ کس کوالٹی کا دیں گے کیا آپ کی پروڈکٹیوٹی ہوگی کیا ٹائم لیمٹ ہوگا اس کا بینچ مارک آپ کو سوطح فکس کرنا چاہیے یعنی سلف ڈسیپلینڈ ہو کر اس چیز کو اسی کوالٹی اور پروڈکٹیوٹی کے بیچ میں پورا کرنا چاہیے تب ہی ہم جو کام کسی کو دیں یا کسی کو کوئی ورک فرم ہوم کر رہا ہے تو دونوں میں کوالٹی اور پروڈکٹیوٹی اور پروڈکٹیوٹی اور پروڈکٹیوٹی اور پروڈکٹیوٹی مینٹین ہو پائے جب ہم گھر سے کام کرتے ہیں ہم ہر کام کو گھر سے نہیں کر سکتے جو ہم خاص خاص کام جو گھر سے ہم کر سکتے ہیں وہ ہیں آئی ٹی ریلیٹیڈ ورک تیلی سیلز اور مارکٹنگ کسٹمر سرویس کلٹینسی اور پروفیشنل سرویسز ایک کاؤنٹینسی کا کام ہو ریسورس ریلیٹیڈ ورک ہو رائٹنگ ہو ایڈیٹنگ ہو ریسرچ ہو یا ٹرانسلیشن ہو کے علاوہ ہم ایڈمیسٹریشن سے بھی کئی چیز ریلیٹیڈ ہیں جس کو ہم ورک فرم ہوم سے ہی مینج کر سکتے ہیں فرنڈس جب ہم ورک فرم ہوم کرتے ہیں یا کوئی کمپنی کسی اپنے ورکر کو ورک فرم ہوم کی ازازت دیتی ہے تو اسے کانونی پرکریہ کا بھی پورا دھیان رکھنا چاہیے کہ اس پہ کون کون سے لاؤ لاغو ہوتے ہیں آپ کو بھی جب آپ ورک فرم دہ ہوم کرتے ہیں تو اپنی کانونی پرکریہ کا پورا دھیان رکھنا چاہیے تاکہ آپ اسے اچھے دھن سے پالن کرسیں جب ہم لوگ گھر سے کام کرتے ہیں تو یہ آسان نہیں ہوتا سب سے ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ان کام کو پورا کرنے کے لیے اور timely کرنے کے لیے ہماری کچھ skills کی requirement ہوتی دوستوں کون کون سے skills کی requirement ہوتی ہے اب آئیے اس پر چرچہ کرتے ہیں جیسے آپ work from home کرتے ہیں تو آپ کئی چھتر میں skills کی آوشتہ ہو جو پہلا skill ہے وہ ہے technology related جس کام کو آپ کر رہے ہوتے ہیں اس سے جو technologies related ہوتی ہیں جس کے through آپ اس کی productivity دے سکتے ہیں کو اس کی پوری جانکاری ہونی بہت ہی آوشت ہے تب ہی آپ ایک اچھے worker کی طرح ایک اچھے professional کی طرح work from home سے result دے پائیں دوسرا ہے کہ آپ written اور verbal communication پورا command ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ گھر سے کام کر رہے ہیں تو آپ کو کئی چیزوں پہ independently communicate کرنا پڑے گا جب آپ کسی problem میں فسیں گے تو آپ کو اپنے tech team سے یا company کے یا جس وقت کا کام کر رہے ہیں اس سے آپ کو بار بار صلاح لینی پڑے گی اور اس جمعے آپ کا communication verbal اور written بلکل اس پہ command جب رہے گا تب ہی آپ 60 communication کم سب دو میں کر کے اور اپنی جانکاری لے کر اپنے problem کو solve کر پائیں آپ کی بہت آوشyak چھمتا ہے تب ہی آپ کا problem solve کرنے کی جو چھمتا ہے جو آپ کی capacity ہے وہ communication پہ ہی depend کرتی ہے اور گراسپ کرنے کی کیونکہ آپ بہت دور distance پہ بیٹھے ہوئے ساتھ ہی work from home میں time management اور self discipline ایک بڑا ہی important چیز ہوتا ہے آپ کو اس school کو develop کرنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ گھر کے کاموں میں یا ان جگہ deviate اور distract ہوتے رہیں گے تو آپ اپنے لیے ہوئے کام کے ساتھ نیائے نہیں کر پائیں گے آپ ان کو time سے delivery نہیں دے پائیں گے self discipline اگر نہیں رہے گا تو آپ کبھی بھی اپنے جو carrier ہے اس میں progress نہیں کر پا سکتے کیونکہ آپ self discipline سے ہی اپنے time کو manage کرتے ہیں اپنے quality کو manage کرتے ہیں اپنے کام کو manage کرتے ہیں اور لوگوں کے بیچ میں اپنا ایک reputation develop کرتے ہیں جو آپ کے growth کے لیے بہت آوشق ہے تو آسا ہے دوستو کہ آپ کو اس ویڈیو میں دیو ہی جانکاری سمجھ میں آگئی ہوگی اور آپ ان جانکاریوں کو اپنے دھیان میں رکھ کر جب آپ work from home یا کوئی بھی part time work یا freelance work اٹھاتے ہیں جس کو آپ گھر سے کرنا چاہتے ہیں یا company سے بھی آپ گھر سے work کرنے کی ازازت لے کر کام کرتے ہیں تو ان کو دھیان رکھیں گے اور ان پہ آپ کو develop کریں گے یا بھوش میں ایسا کام کرنا چاہتے تو ان بات کو دھیان رکھ کے اپنے اندر skills and quality کو develop کریں گے اور اپنے لیے جی ون میں ایک لاب اٹھائیں گے تو دوستوں اگر سے کمنٹ باکس میں لکھ کر پوچھے ہم اپنے ارچ ٹیم سے اس کا سب سے authentic جگہ تیار کر کے اپنے اگلے ویڈیو میں آپ کو جرور پہنچائیں گے تاکہ آپ کے سوالوں سے اور لوگوں کو بھی لاب ہو سکے اور اگر اب ہی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوانا نہ بھولے